بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ مزمل کے فضیلت بینیفیٹس آف سورہ مزمل سورہ مزمل کے بے شمار فوائد ہیں اس سورت کی تلاوت کرنے کے لیے بے شمار برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو رب العالمین کے قرب کا احساس ہوتا ہے یوں تو قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتے آئے اور قرآن کریم کا ایک ایک نکتہ مقدس اور قابل احترام ہے لیکن سورہ مزمل کی خصوصیات اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہیں اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص مسائب اور مشکلات کی حالت میں سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا اس کو مسائب و مشکلات سے نجات حاصل ہوگی جوڑوں کے درد کے لیے اگر کسی کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر اکتالیس مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر دم کریں اول و آخر گیارہ گیارہ متبہ کوئی سب دروشریف پڑھیں پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا میاں بیوی میں محبت کے لیے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں ان کو سورہ مزمل ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہوں تو اس عمل کو ایک ماہ میں چار مرتبہ ضرور کیجئے گا رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تحجد کے وقت تحجد سے فارغ ہونے کے بعد چودہ مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے اور اول و آخر چودہ چودہ مرتبہ کوئی سبی دروش شریف پڑھ دیں اس عمل کو چالیس دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدنی میں خوب خیر و برکت ہوگی اولاد نرینہ کے حصول کے لیے عورت جب حیز سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے تین دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں اور افطار سے پہلے سات مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر دودھ پر دم کر دیں پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی افطار کریں اور رات کو دونوں میاں بیوی ہم بستری کریں انشاءاللہ حمل قرار پائے گا اور لڑکا پیدا ہوگا قرض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورہ مزمل کی تلاوت روزانہ چالیس مرتبہ کریں اول و آخر چالیس چالیس مرتبہ دروش شریف پڑھیں کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں اس عمل کو لگاتار چالیس دن تک کریں انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی اور غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے سوکنوں کی لڑائی کے لیے اگر کسی کی دو بیویاں ہوں اور دونوں ہر وقت اس قدر لگتی ہوں کہ مرد کا ناک میں دم کیا ہوا ہو تو ان دونوں کی لڑائی ختم کرنے کے لیے ایک کاغذ پر سورہ مزمل گلاب و زافران سے لکھیں پھر اس کو صاف پانی میں گھول دیں چوبیس گھنٹے اس کاغذ کو پانی میں پڑھا رہنے دیجئے پھر اس پانی میں تھوڑی سی شکر ملائیں اور مکعی کا آٹا اس پانی میں گون دیں اور روٹی پکا کر دونوں بیویوں کو کھلا دیں اس عمل کو ایک مہینے میں چار جمراتوں کو کریں انشاءاللہ دونوں کی لڑائی ختم ہو جائے گی اور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں آلہ نمبروں سے پاس ہو تو اس کو چاہیے کہ تین مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں اول آخر تین تین مرتبہ دروش شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں اور امتحان میں کامیابی کی دعا کریں انشاءاللہ امتحان میں آلہ نمبروں سے پاس ہو جائیں گے حاصدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص حاصدوں کے حسد سے پریشان ہو اور اس کی ہائے ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورہ مزمل ایک بار پڑھیں اول و آخر سات سات کوئی مرتبہ کوئی سبت دروش شریف پڑھیں اور حاصدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کریں اس عمل کو اکیس روز تک جاری رکھیں انشاءاللہ حاصدوں کے حسد سے نجات ملے گی مراد پوری ہونے کے لیے اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں اول آخر سات مرتبہ دروش شریف پڑھیں پھر سجدے میں جا کر دعا کریں انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر مراد پوری ہو جائے گی اس عمل کو سات دن ہی جاری کرنا ہے یعنی سات دن تک کرنا ہے قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص نہق گرفتار ہوا ہو اور اس کی زمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے سات دن پہلے یہ عمل کرے ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مطبع سورہ مزمل پڑھیں اور ہر بار سورہ مزمل کی تلاوت کے آخر اول اور آخر میں گیارہ گیارہ مطبع کوئی سب دروش شریف پڑھیں پھر اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملیں اور اپنی رہائی کی دعا کریں انشاءاللہ رہائی نصیب ہوگی صاحبِ مال اور صاحبِ وقار بننے کے لئے اگر کوئی شخص صاحبِ مال اور صاحبِ وقار بننے کا خواہش مند ہو تو جمعہ کے دن نمازِ جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مزمل پڑھیں انشاءاللہ اس عمل کو پابندی سے دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا عہدے کی بحالی کے لئے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معذول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نمازِ فجر کے بعد اور نمازِ عشاء کے بعد سات مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں اول و آخر سات سات مرتبہ کوئی صدر و شریف پڑھیں اور اپنے عہدے کی بحالی کے لئے دعا کریں لڑکی کی جلدی شادی کرنے کے لئے یا شادی نہ ہو رہی ہو تو اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں اول و آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور اپنی شادی کی دعا کریں انشاءاللہ تین مرتبہ کے اندر اچھے لڑکے سے رشتہ تیہ ہو جائے گا اولاد کی فرما برداری کے لئے اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو جائے اور بات پات پر سرکشی کا مظاہرہ کریں تو اس کے ماں باپ کو یہ عمل کرنا چاہیے کہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد نو مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں اور پانی پر دم کر کے اس پانی کو اپنے بچوں کو پلائیں اس عمل کو نو دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ اولاد کی سرکشی سے باز آ جائے گی اور ماں باپ کی اطاعت کرنے لگے گی جو بچے برائیوں میں مبتلا ہوں مثلا چوری جوہ بدکاری اور شراب نوشی جیسے گناہ شکاروں ان کے لئے بھی یہ عمل کارگر ثابت ہوگا موسیقی